موسیقی مرنے والوں کی شناکت اسنات گلفام عثمان ادنان اور علی کے ناموں سے ہوئی ہے حادثے کے بعد ریسکیو ٹی موقع پر پہنچ گیا اور ناشوک ٹی ایسکیو اسپتال منتقل کیا مرنے والے افراد میں تین مورسائیکل سوار اور دو کار سوار تھے پولیس نے جائے حادثہ کا جائیسہ لینے کے بعد قانونی کاروائی شروع کر دی گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی اور امیر مقام کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات صوبے میں امن اعمال کی بگرتی صورتحال پر گفتگو وزیراعظم اور ڈیپٹی وزیراعظم کی جانب سے مسائل کے حل کی یقین دہانی ریپورٹ کر رہے ہیں ملک محمد عثمان وزیراعظم ہاؤس کے وائر خیبر پختونخواہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے وفاقی وزیر امیر مقام کے ہمراہ ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں امن اعمال کی صورتحال بہت خراب ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف سے بات کی وزیراعظم اور ڈیپٹی وزیراعظم نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی پرائیم میرسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کی ممبران کی آج ملاقات کرے ہیں امیر مقام صاحب یا میں یا مقصد وقت وقت پرائیم میرسٹر صاحب سے ملتے رہتے ہیں اپنے تعفوزات سے اپنے خادشات سے اگاہ کیا وفاقی وزیراعظم نے کہا کہ گورنر کے پی کے تمام سیاسی جماعتوں کے صوبائی اسمبلی کے ممبران کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور صوبائی کے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں وزیراعظم نے مسائل کے حل کی یقین دانی کرائی گورنر کے پی کے فیصل کریم کنٹی اور وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا تاکہ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیکٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا کیمرامین محمد رئیس خان کے ساتھ ملک محمد اسمان روز نیوز اسلام آباد گوشت تو گوشت سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی شہریوں کا کہنا ہے کہ گوشت ہم خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتے سبزیاں بھی ہماری پہنچ سے دور کر دی گئیں مزید تفصیلات جانتے ہیں رینالہ خورت سے اللہ رقاب لوچ کی اس ریپورٹ میں رینالہ خورت سیل بھر میں روز مرہ میں استعمال ہونے والی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ادرک، لیسن، ٹماٹر، پیاز، عری مرچ، بندی، ٹنڈے، قدو اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں چیز عام روٹین سبزی مل رہی تھی دو سو روپے میں وہ آج کل مل رہی ہے آٹھ سو روپے میں پہنچ سو روپے میں جو ایک مزدور ہے وہ دو وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا لیمو ہے جو گرمی میں اس کی بہت زیادہ عشد ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آج کل آٹھ سو روپے کیلو مارکن میں مل رہے ہیں ادرک ہے اس کا ریٹ پتہ کیا تو وہ ساڑھے چھے سو روپے میں ادر چشتیاں میں بھی سبزیاں غریب اور متوسط طبقے کی پونچ سے دور ہو گئی شہری کہتے ہیں مہنگائی نے ہماری کمر توڑ کر رکھتی ہے زلہ انتظامیہ نرخ نامہ جاری کرے اور اس پر عمل درامت کو یقینی بنائے مزید تفصیلات جانتے ہیں متسر محمود کی اس ریپورٹ میں چشتیاں میں سبزی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سبزی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی کی پونچ سے دور جا چکی ہیں ریٹ لسٹ ہر سبزی پوائنٹ پر عویزہ ہے لیکن اس کے برق سبزی فروش اپنے من مرضی کے ریٹ شہریوں سے وصول کر رہے ہیں سبزیاں بہت مہنگیاں ہو گئے چلتی ہیں جی قدو چار سو روپے کلوہ پنڈی تین سو روپے کلوہ نمبو چھ سو روپے کلوہ اینی گرمیاں لوگ کی کرنگ گریب آدمی سبزی لیا نہیں سکتا عوام کا مزید کہنا ہے کہ سبزی فروش ریٹ لسٹ کے مطابق عوام کو سبزی فروخت نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی کے ریٹ لگا کر سبزی فروخت کرتے ہیں پرائز کنٹرول کمیٹیاں بلکل نقام ہیں ہمارا اعلی حکام سے مطالبہ ہے پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کیا جائے اور مقرر کردہ ریٹ پر عمل درامت کروایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر محمود روز نیوز مہنگائی کا طوفان سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش رباہ حصافہ شہری کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے سبزی خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے مزید تفصیلات دھرکی سے سکندر علی زومرو کی اس ریپورٹ میں دیکھئے مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کو حکومت وقت کوئی بھی بڑا ریلی فرام نہ کر سکی حالیہ بجڑ میں ہر چیز پر اضافی ٹیکسز لگانے کے بعد ہر چیز ڈبل مہنگی ہو چکی ہے پیٹرول بجلی گیز یہاں تاکہ عام آدمی سے لکڑی جلانا بھی ناممکن ہو گیا ہے اب گریب اور متوسط کا اپنے بچوں کے لیے دو وقت کے لیے سبزی بھی خرید نہیں سکتا گریب کا دوست آلو بھی مہنگا ہو گیا اور ٹامٹر پیاز پیٹرول کے ریٹ بڑھائے ہیں پھر بجلی کے ریٹ بڑھا دی ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز کے اوپر بھی اثر بڑھا ہوا ہے اب گریب کی پہنچ سے یہ جو سبزیاں ہوتی ہیں آلو بھی انہوں کی پہنچ سے دور ہوا ہوا آلو کے بھی اتنے ریٹ ہوا گورنمنٹ سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ چیزوں سے ٹیکس ختم کر کے عوام گورلیف دیا دہلکی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں آمدن کم اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لگائے گا اضافی ٹیکسز کو ختم کیا جائے اور مہنگائی کے اوپر کابو پایا جائے تاکہ گریب آدمی اپنے بچوں کو دو وقت پیٹ بھر کے خانہ کھلا سکے آگے بڑھتے وہ آپ کو بتائیں ڈیفٹی کمیشنر کی حیدارت پر تحصیل عطیف آباد کے محفلے مقامات پر دورے کے دوران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تاجروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ سرکاری نرخ نامے کو نمائی جھکا پر ویسا کرے اس اقدام کا مقصد صارفین کے حقوق کا تحفظ اور تمام شہریوں کے لیے مناسب قیمتوں کو یقینی بنانا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام تاجروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی قانونی کاروائی سے بچنے کے لیے سرکاری ریٹ پر عمل کرے مقررہ قیمتوں کی خلاف ورزی ہرگز پر تاجر نہیں کی جائے گی سرکاری قیمتوں پر اشیاء خورو نوشکی فروغ کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ آفیسرز کی جانب سے رزانہ کی بنیاد پر پرائیس چیکنگ کا سلسلہ جاری گئے گا چکن ڈیلرز اور سپلائرز کو کنٹرول کرنے کے بجائے بخیر مارکیٹ اسیسمنٹ پر جون ریٹ لسٹ پر چکن ریٹس دس فیصد کام کر دیئے گئے اس فیصلے سے دکاندار ناخوش نصر آتے ہیں تب صلات اشواق احمد کی اس ریپورٹ میں دیکھئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے عوامی شکایات پر مہنگائی خصوصاً چکن ریٹس کنٹرول کرنے کے حکمات کے بعد میاوالی کی پرائیس کنٹرول کمیٹیوں نے بغیر مارکیٹ اسیسمنٹ ریٹ لسٹ میں برائلر گوشت کی قیمت میں دس پرسنٹ کمی کر کے 599 روپے فی کلوگرام مقرر کر دی جبکہ میاوالی سستہ بازار کے دکانداروں کے مطابق ان کی آج کی قیمت خرید 605 روپے فی کلوگرام ہے اب وہ 605 روپے خریدا گیا گوشت گاہ کو 600 روپے میں کیسے فروخت کریں اس سلسلہ میں ایک دکاندار نے روز نیو سے بات کرتے ہوئے کہا اس نے مزید کہا کہ مقامی انتظامیہ اگر عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو بڑے ڈیلرز اور سپلائرز کو برائلر کم قیمت پر ریٹیلرز کو فرام کرنے کا پابند بنا ہے اس موقع پر شہری بھی سرکاری ریٹ سے مہنگ دام برائلر کا گوست ملنے کی دہائی دیتے سنائی دیئے جبکہ میاوالی کی زیلی انتظامیہ پورٹری اسوسییشن کے نمہندگان اور پرائیس کنٹرول موجسٹریٹ سے میٹنگ میں مصروف ہے عوامی و سماجی حلقوں نے ان میٹنگ کو نشستن گفتن اور برخواستن قرار دیتے ہوئے عوام کے لیے بے سود قرار دیا ہے اشواق احمد روز نیو زمیہ والی جہلم سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ اشواق خردنوش پیچلی گیس اور پیٹرولیا مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد تعمیراتی مٹیریل کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی جس کے باعث دہاری اور مزدور طبقہ پریشان ہیں جبکہ شہری کہتے ہیں کہ اپنے گھر کا خواب اب صرف خواب ہی بن کر رہ گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں جہلم سے ناصر شاہ کی اس ریپورٹ میں قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاک جاری ہیں جہاں پر دوسری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہیں پر تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں بھی خوشبہ اضافہ ہوا ہے ایک ماہ قبل بارہ سو رپے میں فروخت ہونے والا سیمٹ کا تھیلہ پندرہ سو رپے میں فروخت ہو رہا ہے اسی طرح سریعہ دو سو چالیس رپے سے بڑھا کر دو سو پیسٹھ رپے کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اول انٹ جو پندرہ آزار پے میں فروخت کی جا رہی تھی اب سترہ آزار پے میں فروخت کی جا رہی ہے ریٹ کی ٹرالی پینتی سو سے پنٹالی سو رپے میں جبکہ بجری کی ٹرالی نو آزار سے بڑھا کر ساڑھے یارہ ہزار پے میں فروخت کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ مزدودار طبقہ متاثر ہوا ہے روزنگر کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سانگلہ ہل کے محلہ احمد آباد میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر اور گلیوں میں کھڑے پانی نے تحصیل میونسپل ایڈمنیسٹریشن کی کارکردگی کا پول کھول دیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نواز چودری کی اس ریپورٹ میں آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ سرکاری ملازمین میں اپنے مطالفات کے حق میں ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے ملازمین نے مسلم لیگنون کے مرکزی سیکریٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دے دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لاہور سے آزم باجوہ کی اس ریپورٹ میں لاہور سمیت پنجاب برک کے اگیگا ملازمین مطالفات کے حق میں ایک بار پھر سڑکوں پر آگئے اگیگا ملازمین نے پنجاب حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے مسلم لیگنون کے مرکزی سیکریٹریٹ مارڈل ٹون میں احتجاجی دھرنا بھی دے دیا مظاہرین نے احتجاج کے دوران وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف سے کہا کہ آپ نے اگیگا ملازمین کے ساتھ جو وعدے کر رکھے ہیں ان کو ہر حال میں پورا کیا جائے اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے اور ان کی پینشن میں ہونے والی کٹوتی اور سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کے احکامات کو واپس نہ لیا گیا تو پھر احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں پنجاب بھر کے جتنے بھی ازلہ ہیں وہاں سے ٹیچر آئے ہیں اور بھرپور ان کی نمائندگی ہے اور ہمارا جو یہ احتجاج ہو رہا ہے یہ لیو ان کیشمنٹ پر ہے اور سکولوں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں یہ اس کے حوالے سے ہماری لیو ان کیشمنٹ ختم کر دی گئی ہے ہماری ریٹائرمنٹ پینشن جو بڑھاپے کا سہارا ہوتی تھی اس پہ کٹ لگا دیا گا ہے ہمارے سکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے جہاں پر غریب کے بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں وہ نئی پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ جو ہماری گورنمنٹ ہے ادارے ہمارے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں ہم ریاست بچا رہے ہیں میڈم مریم نواز صاحبہ نے ہم سب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب میں اقتدار میں آ جاؤں گی تو انشاءاللہ تعالی سرکاری ملازمین کے یہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا اور ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے گا مگر ہم لوگ دو تین بار اس طرح سے احتجاج کر چکے ہیں ابھی تک مریم نواز صاحبہ کے کانوں تک ہماری واز نہیں پہنچ سکی ہم یہاں آئے ہیں تو واپس آنے کے لیے نہیں آگے خالی آج سلے جائیں موسم کی شدت آپ کے سامنے ہے تا وقت ہے کہ یہ اپنا وعدہ خود جو انہوں نے کیا تھا وہ پورا نہیں کرتے ہم یہی پہ ہیں نون لیگ کے مرکزی سیکریٹریڈیٹ کے سامنے ہونے والے احتجاج میں لہور سمیت پنجاب بار کے اسادزہ کرام سمیت مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین شامل ہیں احتجاج کے موقع پر کسی بھی نہ خوشکوار واقعے سے نپڑنے کے لیے پولیس کے باری نفر بھی موقع پر پہنچ گئی اور نون لیگ کے سیکریٹریڈیٹ کو جانے والے راستوں کو بیریئر لگا کر بند کر دیا گیا کیمرمین عدیم کھوکر کے ساتھ آزم باجوار روز نیوز لاہور سلائی انتصامیہ کی مبینہ مجرمانہ خفلت کے خلاف خلہ منڈی میں مکمل شٹا ٹاؤن ہرطال جاری غلہ منڈی میں عرصہ دراز سے کٹھوں کے گندے اور سریلے پانی کا جھوڑ پنی ہوئی ہے گندے پانی کی وجہ سے کروڑ روپے کی اچناس تباہ ہو رہی ہے مزید تفصیلات پاک پتن سے مرزا عمر دراز کی اس ریپورٹ میں پاک پتن واحد مولیاتی اکسادی ادارہ غلہ منڈی زلی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت و اٹدرمی کی بیٹ چڑھ گیا توفن کی وجہ سے ازاروں مزدور موزی امراض میں مبتلا ہو گیا جبکہ مزدوروں کے لئے بیتل خلا بھی بند کر دیے گئے جس کی وجہ سے لیبر یونین غلہ منڈی نے کام کرنے سے انکار کر دیا لیبر یونین کی جانب سے ڈپٹی کمیشن، اسسٹنٹ کمیشن، میوسیپر کمیٹی اور مارکٹ کمیٹی کے خلاف اتجاج اور مکمل شیٹر ڈاؤن ارتال جاری ہے ہنجمن آرتیا اور لیبر یونین نے وزیر اللہ پنجاب مریعہ نواز شریف سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمرد راز، روز نیوز، پاک پتن آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں شہر اکارہ کو ملانے والا واحد ریلوے فارٹک پر فارٹک میوسپل کارپریشن کی طرف سے واجبات کی ادائیگی نہ ہونے پر ڈپیشنل سپریڈنٹن ریلوے لاہور کی حکم بند کیا گیا شہریوں کو پریشانی کا ساملا مزید تفصیلات جانتے ہیں اکارہ سے محمد منشاہ نویر کی اس ریپورٹ میں شہر کے درمیان سے ریلوے لائن گزرنے کے باعث دو حصوں میں تقسیم شہر اکارہ کو ملانے والا واحد ریلوے فارٹک بند کر دیا گیا میوسپل کارپریشن کی طرف سے واجبات کے ادائیگی نہ ہونے پر ڈپیشنل سپریڈنٹ ریلوے لاہور کی ہدایات پر بند کیا گیا تفصیلات کے مطابق شہر کے درمیان سے گزرنے والے ریلوے لائن پر واقعہ مرکزی فارٹک بند کر دیا گیا ساؤس سیٹھی اور نارس سیٹھی کو ملانے والا مرکزی فارٹک ڈیویجنل سپریڈنٹ ریلوے کے حکامات کی روشنی میں بند کیا گیا میکمہ ریلوے نے بتایا کہ میوسپل کارپریشن کے ذمہ ریلوے کے تنتالیس لاکھ ترانمی ہزار روپے واجبولادہ ہیں میکمہ ریلوے نے بتایا کہ ریلوے فارٹک پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کو ابھی سات ماہ کی تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے مرکزی فارٹک بند ہونے کے باعث اکارہ کے شہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے ٹیفک کی روانگی بری طرح متاثر ہو گئی جس کی وجہ سے شہریوں نے پورپ آمن احتجاج کیا شہریوں نے وزیر اعظام پاکستان وفاقی وزیر ریلوے اور انکسامیہ سے نورسلین کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم فیصل نوید اور ادنان نوید کے ساتھ محمد مرشان نوید روز نیوز اکارہ پتوکی تھانا صدر پتوکی حدود میں شہری کو مزدوری کی اجرت لینا مہنگا پڑ گیا ملسمان رسینوں سے ہاتھ پان کر بہترین تشدد کا نشانہ پناہ ڈالا پتوکی تھانا صدر پتوکی کے نوائی علاقے چک چھبیس میں شہریوں نے اپنی عدالت لکھا لی مبینہ چوری کا الزام لکھا کر دو نوجوانوں کو مقامی لوگوں نے رسینوں سے ہاتھ پان کر بہترین تشدد کا نشانہ پناہ ڈالا تشدد کا شکار ہونے والے نوجوانوں کی پالدہ کی درخواست پر تھانا صدر پتوکی پالیس نے مقدمہ تک تارچہ نہیں کیا پالدہ کا کہنا ہے کہ دس دن سے انصاف کے لیے ہم رول رہے ہیں پالیس ہمارے ایک بھی نہیں سن رہی ہے ہم جائیں تو کدھر جائیں مسلوم خاتون نے حصیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب اور ڈی پیو کسور سے انصاف کی اپیل کی ہے رکھ کریں گے ساہیوال کا جہاں پنجاب فوڈ آتھارٹی نے بڑے پیمانے پر جالی دودھ کی تیاری ناکام بنا دی پانچ ازار پانچ سو لیٹر جالی دودھ تلف فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمہ ترج کروا دیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ساہیوال سے ارشد فریقی لیگی اس ریپورٹ میں پنجاب فوڈ آتھارٹی نے بڑے پیمانے پر جالی دودھ کی تیاری ناکام بنا دی پانچ ازار پانچ سو لیٹر جالی دودھ تلف کر دیا چھے ازار لیٹر کھلا آئل تین سو پجہتر کلو وائپ آرڈر سولہ لیٹر کوکنگ آئل خالی آئل ڈرامز بھی برامت جالی دودھ فیکٹری مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گی ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی کاروائی گوشالہ تحصیل چیچہ وطری میں قائم جالی ملک پوائنٹ پر کی گئی فوڈ سیفٹی ٹیم نے موقع سے دودھ سپلائی کرنے والی گاری بھی برامت کی پاودر اور آئل کی ملاوٹ کر کے جالی دودھ تیار کیا جا رہا تھا دودھ نمہ سفید گارہ محلول ساہیوال اور چیچہ وطری شہر میں سپلائی کیا جانا تھا ضبط کیے کہ ملاوٹی اجزاء سے مزید ہزاروں لیٹر جالی دودھ تیار کیا جانا تھا اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کہا کہ جالی دودھ کا گھنونہ کاروبار کرنے والے معاشرے کے لیے ناسور ہیں جالساز مافیا کا جرس خاتمہ کے لیے پنجاب فوڈ آتھارٹی میدانے عمل میں بلا تفریق کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ارشد فریدی روز نیوز سہیوال ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم ان ایکشن جالی مسالہ جات اور گھی تیار کرنے والوں کی شامت آکے چار سو کلو جالی مسالہ جات اور مشینیں ثابتے دو یونٹس بند کر دیئے گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصلہ باز سے محمود احمد کی اس ریپورٹ میں نقلی مسالہ جات اور گھی تیار کرنے والوں کی شامت ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا جھانگ روڈ اور منیرہ باد میں کریک ڈاؤن دو یونٹس بند چار سو کلو جالی مسالہ جات اور مشینیں زب منیرہ باد میں واقعہ یونٹ پر جالی آئل تیار کرنے پر یونٹ بند کر دیا گیا ڈی جی پی ایفے کا کہنا تھا یونٹس میں صفائی کے ناکست انتظامات تیار اشیاں ٹوٹے گندے فرش پر رکھی پائی گئیں سوپ فیکٹریوں کو سپلائی کے لیے چربی سے گھی تیار کرنے کا ریکارڈ موجود پایا گیا ڈی جی پی ایفے کا مزید کہنا تھا مسالہ جات کی تفصیلی جانچ کے لیے سیمپل سلبارٹی ٹیسٹ کے لیے بجوا دیے گئے جالساز مافیا کے نتنے حربے نکام بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں وزیرالہ پنجاب کے حکم پر ملاور مافیا کو پنجاب کے کسی کونے میں کاروبار کی اجازت نہیں دی جائے گی شہری اپنے ایردگیر صحت دشمن ناصر کی طلاب پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لان ون ڈبل ڈو تھری پر دیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود احمد روز نیوز فیصلہ باد پیشاور سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری خبر پختنخواہ ندیم اسلام چودری کا ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہیڈ کوارٹر کا دورہ ایمبولنس وائر ویکل سمیت دی کر آپریشنل آلات کا جائزہ لیا مزید احوال جانتے ہیں پیشاور سے اولاس محمد سعی کی اس ریپورٹ میں سلسلہ آگے پڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیپورٹی کمیشنر سے آلکورٹ محمد زلکر نیہ نے سردار بیگم ٹیچنگ اسپتال کی ریویمپنگ اور سوشل فیل فیر کمپلیکس کی ری ڈیزائننگ کے منصوبے کا جائزہ لیا اور تعمیراتی کام کا معاینہ کیا ڈیپورٹی کمیشنر نے کہا کہ جاری ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ ٹائم بلائن کے اندر مکمل کیا جائے اور منصوبوں میں میار کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ منصوبے پائیدار ثابت ہو اور عوام الناس عرصہ اعتراض تک اس سہولت سے مستفید ہو سکے ڈیپورٹی کمیشنر نے کشمی روڈ کی گرین بیلز کا معاینہ کیا اور پی ایچ اے کے مقامی حکام کو گاز کی کٹائی اور شجرکاری کی بابت ادایات جاری کی ڈیپورٹی کمیشنر نے سیرس ٹیٹری سینٹر سیال کورٹ کرنڈ کا بھی دورہ کیا قبل عزین ڈیپورٹی کمیشنر محمد زلکرنہ نے چیف منیسٹر پنجاب کی جانب سے محکمانہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے منیادی انڈیکیٹرز کا جائشہ لیا ڈیپورٹی کمیشنر نے چاروں تحصیلوں کے اسسٹر کمیشنرز کو ہدایت کی کہ وزیراعلا پنجاب کی مریم کی دستک ایپ پر ریجسٹریشن کی بابت اقائی مہم چلانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہ دستک دور سٹیپ سرویسز کے لیے ڈاکومنٹس ایڈ ہوم سرویس کے لیے ریجسٹریڈ فسیلیٹیٹر کو فی سرویس نو سو پچاس روپے اجرہ دی جائے گی محمد زلکرنہ نے کہا کی مینسیپل سرویسز کو بہتر بنانے کے لیے اقتعبات کیے جا رہے ہیں اور اس زمن میں چیف منیسٹر کی ہدایات کے مطابق ڈیلی ریویو کیا جائے گا عبدالرہو فوری کا یوسی سیکس میر شہر محمد ٹالپور کا دورہ علاقے کی عوام سے ملاقات کی اور ان کے درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی خاص عبدالرہو فوری نے میر میر پر یوسی چھے میر شہر محمد ٹالپور کا دورہ کی اور علاقے کی عوام سے ملاقات کی اور ان کو درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر میر عبدالرہو فوری نے کہا کہ عوامی مسائل حل کرنا مینسیپل کارپریشن کی ذمہ داری ہے کوشش ہے کہ عوام کے درینہ مسائل کو بار وقت حل کیا جائے اس لیے میں خود دورہ کر رہا ہوں تاکہ ان مسائل کو خود معلوم کر سکوں اس موقع پر سابق رکھنے قومی اسمبلی شمیم آرہ اور منتخب بلدیاتی نمائنگان اور دیگر موجود تھے چیرمن سرکرڈیسٹر کانسل سید کمیل اہدر شاہ نے روڑ آرٹس اینڈ ڈیسائن یونیورسٹی میں آرو پلانٹ کا افتتہ کر دیا اور دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی لاغت سے بننے والی جدید پارٹر ٹیسٹنگ لیب کا سکنی بنیاد رکھا سید کمیل اہدر شاہ نے اہروڑ آرہ یونیورسٹی میں ساٹھ لاکھ کی لاغت سے بننے والی دو آرو پلانٹ کا افتتہ کیا آرو پلانٹ سے یومیاں چھ ازار گیلن ساف پانی حاصل ہو سکے گا آروڑ یونیورسٹی کے فائس چانسلر زائد حسین کا سید کمیل اہدر شاہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ زیادہ تر بیماری مصرح صحت پانی کے سواب پھیل رہی ہیں لیبارٹی کے قیام سے کمیونٹی کو مفت سرویس موہیا ہوگی خر اور اطراف کے اصلاح میں مصرح صحت پانی کے سواب ہیپیٹائٹس اور گردوں کے امراض سمیت مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں لیبارٹی کے قیام سے نہ صرف مفت پانی کے نمونے ٹیسٹ کیے جا سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ منرل وارٹر کے نام پر مصرح صحت پانی کی فروقت کرنے والوں کو بھی بے نکاب کیا جا سکے گا صبح وزیع ترقی نسوان شاہینہ شیر علی کا دار امان حیدر آباد کا دورہ وومن جیل میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا افتتہ کیا دھورے کا مزید احوال جانتے ہیں حیدر آباد سے نوید فاروقی کی اس ریپورٹ میں صبح وزیع ترقی نسوان شاہینہ شیر علی نے دار امان کا دورہ کیا اور وومن جیل ہیدر آباد میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر فار وومن کا افتتہ بھی کیا اس موقع پر صبح وزیع ترقی نسوان شاہینہ شیر علی نے کہا آج کے دورے کا مقصد دار امان میں موجود متاثرہ خواتین سے ملقات کر کے ان کے مسائل سن کر ان کا تدراک کرنا اور متاثرہ خواتین کو مستحکم کرنے کے لیے مستقبل میں اس کا ڈیویلیمنٹ میکنیزم بنانا ہے وومن کمپلینٹ سیل کا دورہ کرتے ہوئے جنسی زیادتی کا شکار خواتین کی والدین سے ملقات کی اور تفصیلات معلوم کی اس موقع پر صبح وزیع نے معاملے کی انکوائری کر کے متاثرہ خاتونوں کو انصاف فرام کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کو یقینی بنانے کے احکامات جاری گئے جنسی زیادتی اور جنسی تشددد کے خاتمے کے لیے مجرموں کو صدائے دینا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے جرائم کی حسنہ شکنی ہو سکے کیمرہ میں نامیر عباسی کے ساتھ محمد نوید روز نیوز حیدر آباد ایسٹک افیسر ریکولیشن رانہ سکلین کی سرنکرانی سپر فین اگوکی روڈ سیالکورٹ موڈ پر غیر قانونی اور بغیر منصوری بنائی جانے والی دکانوں اور فیکٹریز کے خلاف اپریشن جاری ایسٹک افیسر ریکولیشن رانہ سکلین نے انفورسمنٹ افیسر کے امرہ تجاوزات کے خلاف اپریشن شروع کر دیا خیر قانونی طور پر بنائی جانے والی بیلڈنگز کو گھرانے کے ساتھ ساتھ جرمانے اور ناجائز قبضہ چھوڑانے کے لیے بلا تفریق کاروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے تجاوزات کے خلاف اپریشن پیٹ شہریوں کے جانب سے انتصامی اور ٹیپٹی کمیشنر کو سرہا کیا ہے آنکے بڑھتے میں آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب کی حدایت پاس سترہ پنجاب اور انصداد ڈینگی مہم کے تحت صفائی و آگاہی مہم جاری سی او راولپنڈی فیسٹ منیجمنٹ کمپنی رانا ساجد سفتر کے اکامات کے مطابق کمیونکیشن اینڈ سوشل موبیلائیسیشن ٹیم کے ارکان دکان دھاروں کو انصداد ڈینگی کی فاصلی تدابیر سے اقاہ کرتے ہوئے اقاہ کے صفائی یقینی بنائیں اور کہیں پانی کھڑا نہ ہونے تھے کمیونکیشن اینڈ سوشل موبیلائیسیشن ٹیم نے پینفلٹ تقسیم کرتے ہوئے کھاہ کے صفائی نہ ہونے اور کہیں بھی پانی کھڑا نصر آنے کی صورت میں شکایات کا اندراج کرائیں اور سیرو فیسٹ ڈینگی فری راولپنڈی کی کافشوں میں ہمارا ساتھ دیں صبحی وسیر اقلیتی امور پنجاب اور چیئر مینسی کے گردوارہ کی کمیٹی سردار میش سنگھ کا دورہ ننکانہ صاحب گردوارہ جنم آستان میں مذہبی رسموات ادا کی اور مختلف مصائب کے ہر موز سے ملاقات کی مزید احوال جانتے ہیں ننکانہ صاحب سے طاہر محمود کی اس رپورٹ میں صبحی وزیر اقلیتی امور سردار میش سنگھ روڑا نے گردوارہ جنمستان کا دورہ کیا اور وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کی گردوارہ جنمستان میں مختلف مذہب کے رہنماؤ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو مکمل اور مثالی مذہبی ازادی حاصل ہے جو دنیا بار میں ایک مثال ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ اقلیوتہ کے مسائل کے حل اور ان کی سہولیات کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں اس سے قبل سبائی وزیر نے پنجاب حکومت کی طرف سے ڈپٹی کمیشنر کمیٹی روم میں منقدہ تقریب کے دوران میٹرک امتحانہ دوہدار چوبیس میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات میں یادگاری شیلڈز اور ازادی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اور انہیں مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمانوں کا اظہار کیا بعد ازاں سبائی وزیر نے ڈپٹی کمیشنر چودی محمد ارشد اور ڈی پیو ننکانہ سعید عزیز کے ہمراہ نئے بنائے گئے پلیس خدمت مرکز کا بھی دورہ کیا جہاں ڈی پیو سعید عزیز نے انہیں پلیس خدمت مرکز میں فراہم کی جانے والی سہولیت کے بارے میں بریفنگ دی سبائی وزیر نے پلیس خدمت مرکز میں دستجاب سہولیت اور بہترین تردی تمیر کو خوبت رہا تہر محمود روز نیوز ننکانہ سائید یہاں وقت تو ایک پر ایک کا ہمارے ساتھ رہیے گا